اور فرشِ اضا پر دعا کی قبولیت میں اگر شک ہو تو اس انسان کو شاید فرشِ اضا کی عظمت کا ادراد نہیں ہے پروردگار نے روزہ سرکار سید و شہدہ کے اعتبار سے شرف امام علیہ السلام کی نسبت سے عطا کیا اس شرف کو آئمہ اتحار اہلِ بیت علیہ السلام نے اس طرح بیان کیا کہ قبول الدعا تحت قبط ہی کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں روزہ حسین کے قبطے کے تحت میں لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہاں جائیں گے تو دعا قبول ہوگی بلکہ شاید ایک اور انداز سے آپ اس کو محسوس کر سکیں کہ دنیا بھر میں جتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ دعائیں براہ راس آسمان کی طرف بلند ہونے سے پہلے زمینِ کربلا سے بلند ہوتی قبول الدعا تحت قبط ہی کیسے ہو سکتا ہے اب قبط کا ترجمہ گمبت کیا جائے تو کیا گمبتِ روزہ مراد ہے کیا وہ چار دیواری کی عمارت ہے کیا وہ علاقے حائر ہے کیا وہ زمینِ کربلا کا محدود سا ایک ٹکڑا ہے تو کیا سرکار سید و شہدہ کی قربانی کربلا کے لیے تھی سید و شہدہ کی قربانی کیا صرف کربلا کے لیے تھی کیا عراق کے لیے تھی کیا عرب کے لیے تھی کیا اسلام کے لیے تھی یہ ساری کائنات کے نظام کو بچانے کے لیے تھی تو قبول الدعا تحت قبط ہی ایک اس کا عموم ہے ایک اس کا خصوص ہے خصوص وہی ہے جو آپ نے سماعت کیا کہ جو وہاں پر اس گمبت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگے اس کی دعا خدا قبول کرتا ہے یہ خصوص عموم کو اگر لیجئے شیخ الحدیث اللہ مقامہ مولانا شبیر حسین نجفری کون نہیں جانتا آپ میں سے خاص طور سے وہ حضار جانتے ہوں گے جو مشہد مقدس میں ایک زمانے تک امام الرضا علیہ السلام کے ظاہرین کے لیے مہمان سرائی امام الرضا علیہ السلام کے کھانے کے کوپنگ یا جو بھی آپ کہیے ٹکٹس وغیرہ کہہ لیجئے وہ مرہم اپنے ہاتھ سے دیا کرتے تھے یعنی اب تک نگاہوں میں منظر محفوظ ہے کہ آرام گاہی حر عاملی کے ساتھ آفیس ہوتا تھا سینہ انقلاب میں یہ تمام باتیں اس لیے کہ میں آپ کو اس عظیم شخصیت کے طرح متوجہ کروں نام بھی بڑا خوبصورت شبیر حسین نجفی اتنی احادیث یاد کی تھی قبلہ نے کہ ان کو اس دور کے علماء نے شیخ الحدیث کا نام دیا تھا ہمارے ہم مشکل ایک مسئلہ کہ لوگ احادیث کو بہت کم یاد کرتے اور اگر یاد بھی کر دیتے ہیں تو عمل کرنے کا خیال نہیں آتا تو یاد تو ہو جاتی ہے مگر عمل نہیں ہوتا مروم کرتے تھے کم از کم اتنا تو عمل کر لو کہ حدیث کی زکاة تو عدہ ہو جائے اگر چالیس حدیثیں یاد کی ہیں دس دنوں میں مہرم کے تو کم از کم ایک حدیث صلوات بڑے محمد و عالم اللہ ہو اکبر تو شیخ الحدیث بہت کم اس طرح سے جیسے عام علماء خطیب حضرات خطابت کیا کرتے ہیں وہ کم خطابت کرتے تھے مگر عمدہ خطابت کرتے تھے انہوں نے حدیث اسی روشنی میں کہ قبول و دعا تحت قبط ہی بیان کی کہتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر معصوم کے فرمان کا خلاصہ بیان کیا کہ اگر کسی مقام پر کسی مقام پر دنیا میں کسی مقام پر سرکار سید الشہدہ کی ملجسِ عذا منعقد کی جائے تو خدا اتنی دیر کے لیے اس مقام کو اس مقام کی فضاؤں کو روزہ حسین کے گمبت کے برابر کر دیتا ہے اس لیے میں نے آپ کو زہمت دی کہ جب کبھی فرشِ عذا پر آئیے اس خلوص کے ساتھ دعا مانگیے جیسے روزہ حسین کے گمبت کے سائے میں دعا مانگیے کبھر آیا کبھر آیا کبھر آ Naruڈیر کبھر آ it